اسلام علیکم دوستو پاکستان جوبز مارکٹ اوفیشل میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے آپ نے ہماری لاس ویڈیو دیکھی اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک پاکستانی امریکہ میں جائے تو کتنی ارننگ اس کی ہو سکتی ہے کتنی سیلری اس کی ہو سکتی ہے کیا ویجیز ہیں اگر آپ نے وہ ہماری ویڈیو دیکھنی ہے تو لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا وہاں پر جا کر آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو کا ٹاپک آپ نے پڑا ہوگا تھنبلین آپ نے دیکھا ہوگا آج کی ویڈیو کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ انکم تو ہم نے آپ کو بتا دی کہ کتنی ہوگی یعنی کہ ایک انسکلڈ ورکر بھی اگر امریکہ جائے تو وہاں پر جا کے کوئی دھائی تین ہزار ڈالر کے قریب منتلی انکم لے سکتا ہے سٹوڈنٹ کی بات نہیں کر رہے سٹوڈنٹ کی کیونکہ ورکنگ آورز ان کی سوشل سکیورٹی کے حوالے سے ان کو کم علاؤ ہوتے ہیں تو لہٰذا یہ فل ٹائم ورکر کی بات ہو رہی ہے جو انسکلڈ ہے اور نیو ہے اور جس نے وہاں پر ابھی نیا نیا سٹارٹ کیا ہے تو دھائی تین ہزار کے قریب لگ بگ اس کی محنت پر ہے کہ وہ اتنے تک ان کر سکتا ہے آسانی سے تو اب ہم ایکسپینسز کو دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو ہمیں کیا کیا چیزیں فوری طور پر چاہیئے ہیں بسیکلی ہم لوگ پاکستانی ہیں تو ہماری کوئی فرینڈز یا فیملی وہاں پر ہوگی تو ہم یہ آس لگا لیتے ہیں کہ شاید ہم وہاں جا کے ان کے پاس رہ لیں گے اور وہ ہمیں سپورٹ کر لیں گے تو امریکہ کا جو کلچر ہے اور جو وہاں کا طریقہ کار ہے طور طریقہ ہے اس کے مطابق اب زیادہ دیر شاید ایسا کر نہیں سکیں گے آپ کو ذہنی طور پر تیار ہو کے جانا چاہیے کہ گھر تو آپ کو اپنا لینا ہی پڑے گا ظاہری بات ہے کہ آپ سڑک پر تو نہیں رہ سکتے وہ ایک الگ بحث ہے کہ امریکہ میں اب یہ کلچر بھی بڑا عام ہوتا جا رہا ہے کہ ہوملیس جو لوگ ہیں وہ اپنی خیمہ بستیاں بنا لیتے ہیں لیکن وہ ایک الگ ٹاپک ہے اگر ہم بات کریں تو گھر تو آپ کو چاہیے اور وہ آپ کو لینا ہی پڑے گا اس کے لیے آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا میں آپ کو جلدی سے بتا دوں کہ کچھ خرچے تو آپ کو وہاں جاتے ہی فوری طور پر کرنے پڑیں گے جیسے کہ آپ کو آپ کا گھر چاہیے گاڑی چاہیے وہاں پر رہنے کے لیے جو آپ کو گزارہ کرنے کے لیے کھانے پینے کے لیے تقریباً چھ مہینے تک کھانے پینے کے لیے اور یہ رہائش کے لیے اور گھومنے پھرنے یا آنے جانے کے لیے یہ ظاہری بات ہے کہ گھومپیر کہ یہ آپ کو جاب ملے گی یا آپ کو جاب بھی کرنی پڑے گی تو امریکہ ایک بڑا کنٹری ہے اور اگر آپ ڈاؤن ٹاؤن میں نہیں رہ رہے یعنی ڈاؤن ٹاؤن وہاں پہ ایسے علاقے کو کہتے ہیں جیسے ہم پاکستان میں اندرون شہروں کو کہتے ہیں کہ جہاں پر ہر چیز بڑی قریب اویلیبل ہوتی ہے اور زیادہ ٹیول نہیں کرنا پڑتا اور وہاں پر ساری پبلک ٹرانسپورٹ بھی اویلیبل ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ اور کنٹری سائیڈ ایسے علاقوں کو کہتے ہیں کہ جہاں تھوڑے سے دور دراز کے علاقے ہوتے ہیں اور وہاں پر جو دور دراز کے علاقے ہیں وہ کافی دور دور ہیں یعنی کہ کافی بڑا کنٹری ہے تو وہاں پر انہوں نے ہائی ویز بنائی ہوئی ہیں اور لوگ گاڑیوں پر ٹیول کرتے ہیں اور ٹیکسی وغیرہ وہاں پر اتنی مہنگی بڑھتی ہیں کہ اگر یہ سکے بتایا جا رہا ہے کہ ڈھائی تین ہزار ایک عام آدمی وہاں پر جا کے کما سکتا ہے شروع شروع میں تو وہ شاید ساری انکم اس کی ایک ہفتے میں ہی ختم ہو سکتی ہے اتنا ایکسپینسیو ہوتا ہے وہاں پر ٹیکسی کا جو نظام ہے اور وہ بھی یہ نہیں کہ وہ پورا پورا دن گھوم ہیں ایک دو چکر کے اندر یہ کوئی تین چار سو ڈالر کا بل بن جاتا ہے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ وہاں جا کے آپ کو یہ ایکسپینسز کرنے ہیں پھر آپ کو گھر جب آپ لے لیں گے تو گھر کے اوپر جو ایکسپینسز آتے ہیں یعنی آپ کو گاربیج کلیکشن کے پیسے دینے ہوتے ہیں اور وہاں پر کافی زیادہ خرچے آتے ہیں یعنی کہ میں آپ کو راف آئیڈیا دے دوں کہ اگر آپ ڈاؤن ٹاؤن کے قریب گھر لے رہے ہیں تو آپ کا رینٹ کاسٹ زیادہ ہوگی وہاں پہ آپ رینٹ پہ بھی گھر لے سکتے ہیں موڈگیج کے ذریعے بھی لے سکتے ہیں لیکن موڈگیج کے ذریعے آپ کو شاید فوری طور پہ گھر نہیں ملے گا کیونکہ وہاں پر آپ کو اپنی کریڈٹ ہسٹری ڈیویلپ کرنی ہوگی تو کچھ ٹائم لگ جائے گا تو آپ جب وہاں پہ گھر لیتے ہیں تو وہاں پر آپ کو رینٹ پر ہی لینا پڑے گا شروع شروع میں اور وہ اگر آپ ڈاؤن ٹاؤن کے قریب لیتے ہیں تو آپ کا جو ایکسپینس ہے گاڑی کا وہ کافی حد تک کم ہو جائے گا اور اگر آپ وہاں پر لیتے ہیں کنٹری سائیڈ پہ تو پھر آپ کو گاڑی رکھنی ہوگی گاڑی اگر آپ وہاں پہ لیں گے تو چھ سات ہزار سے اچھی گاڑی ملنا شروع ہو جاتی ہے اور داس ہزار تک آپ کو ایک اچھی ریزنبل گاڑی مل جائے گی مزید یہ کہ اگر آپ وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ تمام ایکسپینسز کرنے ہوں گے اور اندازہ اگر ان ایکسپینسز کا لگایا جائے تو آپ کو مہینے کے تقریباً اگر آپ ڈھائی سے تین ہزار ڈالر اگر کما رہے ہیں شروع شروع میں تو تقریباً آپ کا جو خرچہ ہے وہ تقریباً دو ہزار ڈالر کے لگ بگ آ جائے کرے گا کیونکہ کھانا پینا بھی ہے آپ نے جو کہ مہینے کا تقریباً دو سو دھائی سو تین سو ڈالر تک آپ کھائیں پیئیں گے بھی پھر وہاں پر آپ موبائل بھی رکھیں گے تو تقریباً سو دیر سو ڈالر اس کا خرچہ آ جائے گا گاڑی کے اوپر بھی کوئی دو تین سو ڈالر آپ کا لگے گا گھر کے یوٹیلٹی بلز جو ہیں وہ بھی تقریباً چار سو ڈالر کے لگ بگ آپ کے آ جائے کریں گے جس میں الیکٹرسٹی ہے ہارٹ وارٹر ہے اور گاربیج کلیکشن ہے وغیرہ وغیرہ تو وہ بھی آپ کو پی کرنے ہوں گے اور یہ سارے جو ایکسپینسز ہیں ان کو اگر ہم کلب کریں تو تقریباً دو ہزار ڈالر کے لگ بگ it depends upon your habits اور consumption کہ آپ کیا کرتے ہیں اس میں کچھ کمی پیشی ہو سکتی ہے لیکن اندازن تقریباً اتنا خرچہ وہاں پر آ جاتا ہے جیسے ہی آپ کی انکم بڑھتی ہے آپ کا cost of living بھی بڑھ جاتا ہے ظاہری بات ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک اچھے گھر میں موو ہو جائیں جہاں آپ پانسو ڈالر رینٹ دے رہے تھے وہاں پہ آپ ہزار ڈالر رینٹ کو prefer کرتے ہیں کیونکہ depend کرتا ہے کہ آپ زیادہ safe area میں چلے جاتے ہیں زیادہ posh area میں چلے جاتے ہیں زیادہ facility والے area میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کا رینٹ بھی ویسے بڑھ جاتا ہے جیسے جیسے expenses بڑھتے ہیں تو یہ وہاں جا کے خرچے ہوتے ہیں یہ بات کہنا کہ وہاں جا کر خرچہ کوئی نہیں ہوتا اور یہ دو ڈھائی ہزار ڈالر آپ نے فوری طور پر دیکھا کہ روپےوں میں تو یہ 6-7 لاکھ بن جاتا ہے تو میں یہ سارے پیسے ادھر ہی بھیج دوں گا تو ایسا نہیں ہوتا وہاں پر رہنے کے لیے بنیادی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی آپ کو تقریباً دو ہزار ڈالر کا expense کرنا پڑے گا ہاں اگر اس کے بعد بھی آپ کے پاس کچھ پیسے بجتے ہیں تو وہ آپ پاکستان بھیج سکتے ہیں اور یہ ہر اس پاکستانی سے ہم امید لگاتے ہیں کہ جو باہر جاتا ہے کہ وہ پاکستان میں پیسے ضرور بھیجے گا لیکن وہاں جا کے پیسے کمانا آسان نہیں ہے مشین کی طرح گام کرنا پڑتا ہے صبح شام شروع شروع میں لیکن پھر بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ آپ جب وہاں پر سیٹ ہو جاتے ہیں آپ کو وہاں کے طور طریقے آ جاتے ہیں تو پھر وہاں پر قدرے آسان ہو جاتا ہے اور یہ جو difference ہے ہماری currency کا یہ کافی beneficiary آپ اس کے بن جاتے ہیں اور آپ کو benefit ہوتا ہے آپ کماہ امریکہ میں رہے ہوتے ہیں اور خرچ یہاں پر کرتے ہیں تو آپ اچھا یہاں پر اپنا set up بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے ہماری effort آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو ہماری لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ہمیں سبسکرائب ضرور کریں ہمیں motivation اس سے ملتی ہے بہت شکریہ اللہ حافظ